اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کو کانٹین پہ کانٹین پہ کانٹین پہ کانٹین پہ کانٹین بناتے جاریے جان بوچ کے کر رہیے تاکہ اس ٹوپ پر باتیں ہو ایجاج باہر نکل کے آئے یہ سارا کچھ ہوئی رہا اس لیے ہے ایجاج کو لانے کے لیے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کانٹروورتی کے بینا اس کا چینل چل نہیں سکتا ہے یا اس کو کوسر چھئے یا ازگر چھئے ایجاج چھئے سلمہ چھئے ان سب کے بینا ہے نا اس کے چینل پہ بیوزی نہیں آ سکتے جیسے کہ نہیں آ رہے ہے دیکھ رہے سکتا ہوں آج بھی جو اس نے کی ہے نا پہلے تو بات کر لیتے گیفٹ کے اوپر کے طیبہ گیفٹ کھول رہی تھی اور وہاں پہ آیت کو یہ سمچھائے جا رہی ہے وہ ساپ نظر آ رہے اور پھر کھلی گیفٹ گیفٹ کے اوپر وہ کیمرہ رکھ رہی ہے آیت کے اوپر کیمرہ ہی نہیں کر رہی تھی تاکہ کسی کو نجر نہ آئے یہ سارے گیفٹ ہے نا آیت نے کھولی مطلب کہ یہ اتنی بتمیز کر دی ہے بچی کو اتنی زیادہ اس نے وہ بولتے نا بگڑی ہوئی بگار دی ہے اس کو جس کی کوئی حد نہیں اس کو جرا سا بھی شرم نہیں ہے گھٹیا عورت تو کہ اس کے اندر تھوڑا سی مینرز دالے تھوڑی تھی تمیز سکھائے وہ ہر چیز تیبہ کی چھن لیتی ہے ہر چیز میں بولتی ہے تیبہ کی بھی چیز رہیں گی تو بولیں گی میں شیئر کروں گی بھئی تو کیوں شیئر کریں گی تیبہ کی چیز ہے تو تیبہ کے پاس رہنے دو اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے یہ جو بولی ہے نا کہ میں نے بڑے نہیں کی کہ سب جانے گفٹ نہ لے کر آئے پریشان نہ ہو کس لیے کیونکہ سب جانے گفٹ لے کر آئیں گے اور آیت کے لیے نہیں آئیں گا نا تو آیت پھر ننگے پنے کریں گی وہ بولیں گی ماما میں چیکھوں گی ٹھیکے میں چھلاؤں گی میں سر پٹکوں گی ایسے کر کے وہ ڈرائیں گی اس کے لیے یہ نہیں چاہتی تھی کہ تیبہ کے لیے کوئی گیفٹ لے کر آئے اور اس کا ریزن کون تھا آیت آیت کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی سوچو کتنی گھٹیا عورت ہے یہ کہ اگر تیبہ کے لیے گیفٹ آئیں گا تو آیت پھر روئیں گی چھینیں گی چھلائیں گی اور دے بھی دیتی ہے یہ چھین کے کہ چلو کوئی بات نہیں چھوٹی بہنہ ہے نا بہنہ چھوٹی بہنہ ہے بڑا ہو کے تمہارے ہاتھ بین کے پر کیوں نہ سو جائے کٹ کوئی بات نہیں چھوٹی بہنہ ہے سر پہ بٹھاؤ اس کو ہے نا گھٹیا عورت زلیل عورت اچھا پھر اتنے کیا کی گھنچو کو دکھائی برابر گھنچو کو رول کیمرہ ایکشن ایسے کر کے دکھائی پھر اتنے کبھاٹ میں سے یہ کپڑا ایک آ دو ڈالا چین بن کر کے بیک بن کر کے دکھا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں بہت ہو گیا تمہارا اور وہ ساپ نظر آ رہا تھا کہ کانٹینٹ بنائے ہے ٹائٹل ثم نیل کے لیے اپنی بیٹی کو گالیاں کھلوانے کے لیے ایجاج کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ ساپ نظر آ رہا تھا کہ کانٹینٹ تھا کہ اس نے جان بچ کے بولی تمہیں ایسے ایسے کرو تاکہ نہ میں ویڈیو بنا لوں پھر آیا تا اور روتا ہوا تھوبڑا لگاؤں تاکہ ایجاج ہے نا کسی طرح سے واپس آئے آکہ اس کو ٹھنڈا بھی کر دے اور اس کو پیسے بھی دے پیسے تو وہ ایسے بھی بھیجتا ہے ہر مانت سے اس کو پیسے آتے ہیں لیکن ہاں اس کو اس کی جرورت بھی تو ہے نا تو یہ جان بچ کے یہ سارا کچھ کی اور پھر اس کو جان بچ کے بولی دیکھو پاپا جا رہے اور پھر وہ پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہیے پھر گھنچو واپس آیا پھر اس کو روم میں لے کے آیا پھر وہ دروازہ بند کریے نہیں باہر مجھ جانا ارے بھائی یہ سب کیا تھا پٹارہ کیا ڈراما تھا اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بیک کیوں پیک کیا تھا تو وہ جھاڑوالی چڑیل کاؤں جا رہی ہے نا تو جو بچا کچھا پھٹا پھوڑا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر بھنگاڑ ان کے گھر کا مشینے کپڑے یہ جو رہتے ہیں نا تو یہ ایسی بکھارانیں جب واپس جاتی ہیں نا تو ان کو یہ لوگ دیتے ہیں تو وہ بیک کے اندر ہے نا جو بھی کپڑے نہیں پیننے والے ہوئیں گے وہ لوگوں نے اس میں ڈال دی ہوئیں گے جھاڑوالی چڑیل کو دینے کے لیے کیونکہ وہ بولی ہے یہ والے ویڈیو میں کہ کل بھابی چلی جائیں گی تو وہ وجہ سے نا لوگوں نے اپنے پھٹے پرانے سڑے لے کپڑے بھرے تھے جو کہ اٹھا کے گھنچو نے کانٹینٹ بنانے کے لیے بیک کو یوز کیا تو یہ تھا وہ بیک کا لیکن اس کو یوز دیکھو کتنی اچھی طرح تھے کیے کیسے کانٹینٹ بنائے شرم نہیں ہے ان کے اندر اور جب لوگ یہ سارا کوئی ڈراما کیے ہے مجھات تھا مستی تھی تو پھر تھمنیل پہ اس کی پچھر لگانے کی اور اس طرح سے ٹائٹل لکھنے کی کیا جرورت تھی گھنچو کا بیک دکھاتے ہوئے مطلب تھمنیل اتنے اس طرح کا بتائی کہ گھنچو گھر چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے بچے رو رہے اور گھنچو اتنا کوئی گیرا ہوا اتنا کوئی گھٹیا انتانے کہ روتے ہوئے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس نے اس طرح کا پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گھر کو سمالنا پیٹارہ تو کتنا دیماغ لگاتی ہے کتنی بڑی تو گھٹیا ہو رہت ہے سب پتہ چلتا ہے کہ تو بلو کی بیٹی ہے باپ کا تو نہیں پتہ لیکن ہاں ماں تیری بلو ہی تھی بہت گھٹیا ہو رہت ہے اور اتنی بیکار ہے یہ بھی جتانا چاہتی تھی کہ دیکھو میرے بچے کتنا پیار کرتے ہیں اور یہ چھوڑ کے چلا جائیں گا مطلب ابھی تے ان لوگوں کے دیماغ میں ڈال رہی ہے کہ پاپا چھوڑ کے جائیں گا ارے بھائی پاپا کیوں چھوڑ کے جائیں گا اممہ اچھی نہیں ہے ابھی تو پاپا چھوڑ کے جائیں گا یہ بھی ڈال ان کے دماغ میں بے شرم بچوں کو دکھا دکھا کے ان کو گندہ کر کر کے کتنی سیمپتی لیں گی پیٹارہ ڈک کے مر جا باکہ وہ بٹن ٹاکنے والی جو مشین ہوتی ہے وہ گوچو نے مانگایا تھا تو یہ بول رہی تھی اچھا ہوا ہماری صلاح ہو گئی نہیں تو میں اس کے پیسے نہیں دیتی یہ وہ ایسی کوئی باتیں اس نے کی تھی اور آج وہ مشین ہوتی ہو رہی ہے تو بول رہی ہے بڑی کام کی چیز ہے مجھے لگا فالتو کے پیسے ڈال دیئے ارے یہ تو کام کی چیز ہے ارے واہ اتنی اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز منگائے پیٹارہ تکو کیسے پتا ہوگا بلتی میں تو جانتی ہی نہیں تھی اس بارے میں تو تو کیسے جانتی ہے یہ گھرے لوں عورتوں کے کام ہے گھرے لوں جو عورتیں رہتی ہیں جو گھر کے کام کرتی ہیں جمعیداریاں نباتی ہیں بٹن بٹن ٹاکتی ہیں جو گھر کی چیزوں کو دیکھتی ہیں پورا گھر کو لے کے چلتی ہیں وہ عورتوں کو یہ سب پتا ہوگا جیسے گھونچو انٹی ہے نا تیرا ساجید گھونچو انٹی اس کو پتا ہے دیکھ کیوں کیونکہ وہ عورت ہے نا دیکھو کہاں سے پتا ہوگا تو ایک عیاش عورت ہے جو صرف اور صرف مردوں کے ساتھ میں گھومنے کو پتہ ہے تیرے کو ان کے ساتھ میں مو کالا کرنے کا پتہ ہے تو کام کی نہ کاش کی دوسما نہ ناچ کی نہ تیکھو کام دندے آتے ہیں نہ کچھ آتے ہیں اور بول رہی ہے کہ میں نے نا دعوت کا بولی دعوت نہیں جیسے منت بولی تھی کہ مجھے نا پلین میں بہت دل لگ رہا تھا تو میں نے نا ڈر کے مارے منت کر لی تھی دعا مانگ لی تھی کہ ہم صحیح سلامت گھوم پھر کے واپس چلے جائیں گے نا تو میں سو لوگوں کا کھانا ہاتھ سے بنا کے گریبوں میں باتوں گی تو پھر بات دی پٹا رہا اسی چیز کو یہ بول رہی ہے کہ چیلنج ہے میرے لیے بتاؤ اب یہ عورت ہے کھانا بنانے کو سو لوگوں کے کھانا بنانے کو اگر یہ چیلنج بول رہی ہے اور بول رہی ہے میں نے کبھی بھی نہیں بنائی پہلی بار ویسے اس کا ہر چیز پہلی بار ہی رہتا ہے پتہ ہے نا کچھ بھی پکائیں گی تو پہلی بار کئی گھومنے جائیں گی پہلی بار کچھ ہوگا پہلی بار چیلنج پہلی بار ہر چیز اس کی پہلی بار رہتی ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پلین سے یہ ڈری تھی اس کے لیے دعا مانگی تھی نا بھئی نا یہ پلین ملین یہ تب کے لیے نہیں تھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ رمضان کے لیے تھا رمضان واپس آ جائیں گا تو سو لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی ہے نا پٹارا میں کو تو وہی لگ رہا ہے میں کو تو وہی لگ رہا ہے بھئی کہ یہ رمضان کے لیے اس نے دعا مانگی تھی اور رمضان آگیا دوسرے دن اس نے سو لوگوں کے لیے کھانا بنا دی یا تو پھر سلمہ سے سلا کے لیے مانگی ہوگی کہ کسی طرح سے سلمہ مان جائے تو سو لوگوں کو کھانا بنا کے کلاؤں گی اور یا تو پھر یہ کانٹینٹ کے لیے ہوگا کیونکہ پٹارہ تو کوئی فلائٹ وغیرہ سے ڈر ہی نہیں تھی وہ سارے پروف ہم لوگوں نے لگائے تھے تو یہ جھوٹی مکار جھوڑ بول رہی ہے کہ میں فلائٹ سے ڈر گئی تھی تو میں نے منت کر لی تھی دعا مانگ لی تھی لکھ دی لانا تیرے پر پٹارہ اور جب وہ نجو کے بھرکے کے اندر وہ لگا رہی تھے بٹن تو وہ بتا رہی ہے کہ یہ بھرکہ آپ نہیں دیا ہے تو بول رہی ہے میرے کو وہ کراچی کی پرانی گلیاں یاد آوئی مطلب وہ گلیوں میں پہن کے جو بھرکہ یہ فڑتی تھی نا وہ نجو ابھی تلک کے پہن رہی ہے سوچو اتنا پرانا بھرکہ اس کو اٹھا کے دی ہے اور وہ بھی اتنا پرانا پہن کے گھوم رہی ہے جبکہ اچھا خاصہ کما رہے ہے خرید رہے ہیں پیسے کی بربادیاں کر رہے ہیں لیکن جتا یہ یہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم اتنا پرانا پہن رہے ہیں لانا تے پٹارہ تیرے پر بھی اور جھاڑوالی چھوڑے تو تو دکھ کے ہی مر جا بیسے کل رمضان کی انٹری ہوئی مطلب کیا آتے ساتھ میں اس کو کام پہ لگا دی اور یہ باتیں بہت سارے لوگ کر بھی رہتے لیکن بھئی وہ تو اپنی ماں کو سعودی سے آتے ساتھ میں کھانا بنانے لگا دیتی تھی وہی دن کھڑے کر دیتی تھی تو یہ تو پھر بھی نوکر ہے نا بتا رہی ہے وہ آ کے بیلکنی ساف کر دیا آتے ساتھ میں اس نے اپنا کام شروع کر دیا کام سمال لیا تو بھئی وہ کام سمال نہیں تو آیا ہے نا پٹارہ تیرا بھی اور گھر کا بھی ہے نا آتے ساتھ میں بیلکنی ساف کر دیا ویسے آپ لوگ دیکھ رہیں گے جب سے رمضان گیا تھا تب سے لے کے ابھی طلب کے اس نے بیلکنی نہیں دکھائی تھی ایک بار دکھائی تھی کہ جھولت اٹھا ہوا پڑھا ہے اور وہ ویسہ کے ویسہ ہی پڑھا رہا اور رمضان آیا تب ساف ہوئا ہے گربوری ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے نا یہاں پہ بیٹھنے جب رمضان نہیں تھا تب بیٹھ کے دکھاتی پٹارہ آیتے پہ کوہتہ مل جاتا ہے تو بیٹھنے بڑی مجھا آتی ہے تجھے شرم تیرے اندر ہے نہیں بلکل بھی آدمی جات کو تُنہیں گھر کے کام کے لیے رکھی ہوئی ہے اور تیرے بولتی ہے مامو کا لڑکا ہے کزن ہے اور کزن سے تُو اس طرح کا ویوار کرتی ہے کہ ان کو نوکر بنا کے گھر میں رکھتی ہے بھابی کو بھابی کے بچوں کو تیرے ایسی تو گری ہوئی عورت نہیں دیکھے ہم نے اتنا کام کرواتی ہے وہ نہیں جتاتی ہے کہ دیکھو یہ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں اپنا فرانہ فرنیچر دیں گی تو جتائیں گی کوئی مشینے گھر میں خراب ہوئی مکسر خراب ہوا وہ سارا کچھ دیں گی تو بولیں گی جو وہ تھی نا جوسر مسین تھی نا وہ اچھی تھی وہ اچھی تھی مگر نا رمضان کے گھر میں نہیں تھی نا تمہیں بھیجوا دی واہ پٹارا کتنے بڑے دل کی ہے تو یہ کیوں نہیں بولتی کہ نیا کھریدنے کے لیے نا تجھو بہانے چاہیے رہتے ہیں میرے بچے کتے جن سے جوس مانگ رہے ہیں ہاں ہاں تیرے بچے جوس پینے والے ہاں جن کو تمیز بات کرنے کی نہیں ہے ان کو جوس پینے کی عادت لگی ہے ملک شیک پینے کی عادت لگی ہے ایسے جتا رہی ہے جتے پتہ نہیں کتنے تمیز تہذیب والے پڑھے لکھے مینرس والے لوگ ہیں ایسے جتا رہی ہے جب نیا لانا رہتا ہے نا جو یہ اسی طرح سے ڈرامے کرتی ہے ویسے پٹارا چلو اچھی بات ہے کہ یہ جو تنی جوسر یا جو بھی تھا گرینڈر لے کر آئی تو اس کے بعد میں اس کا استعمال کری لیا آخر میں رمضان نے ویسے وہ جو تنیلے کر آئی تھی ایر فرائیر ابھی تلک کے اس کا استعمال نہیں ہوا اس کو بھی لینے ارجنٹ میں گئی تھی تو اور جتا یہ رہی ہے کہ سو لوگوں کا کھانا بنانا ہے نا تو اس کی ضرورت تھی مکسی میں سے پانی آتا ہے نا تو کرنٹ لگتا ہے تجھے کیسے کرنٹ لگتا ہے تو تو کام کرتی ہی نہیں ہے کام تو انیتا اور رمضان کر رہے تھے اس سے پہلے امہ کر رہی تھی اگر کرنٹ لگنا تھا تو ان کو لگنا تھا تیرے کو کب کرنٹ لگ گیا بھئی تو کام کرتی کب ہے جو تو بولتی ہے میں کوئی یہ خریدنا ہے کچن کا وہ خریدنا ہے اس سے آسان ہو جائیں گا اس سے آسان ہو جائیں گا تو اگر کام کرنے والی عورت ہوتی تو تو اپنے گھر کی بلاغنگ نہیں دکھاتی تو تو کیا دکھاتی ہے وہ تیری عوقات کے حساب سے تو خود دیکھ یہ مکسر لے کر آئی وہ بھی تُنہے کیا بنائی کھڑے رہ کے کھلی بٹن اس کا گھومائی بہت ایسے ہی بٹن گھومانے سے ہی وہ ملک شیک بن گیا وہ جوز بن گیا کہ اس کے اندر فروٹ کٹ کے ڈالنا پھر اس کے اندر شکر ڈالنا برف ڈالنا دودھ ڈالنا وہ سب وہ لوگ پورا ریڈی کر کے دیں گے تو یہ میڈم کڑے رہ کے بٹن گھومائیں گی وہ بھی ایک ہی دن کے لیے ہیں اب کبھی بھی آپ لوگوں کو وہ مکسر یوز کرتے ہوئے یہ عورت نہیں نظر آئیں گی کھلی دکھائیں گی دیکھو ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا کریں گا کون رمضان اب سوچو کہ رمضان اگدام ہکیلہ اس کے گھر میں کام کریں گا اب جروری تو نہیں ہے کہ گونچو چوبیس گھنٹہ گھر میں رہے پہلے تو انیتہ تھی تو چلو ہم لوگ کو سمجھ میں آتا تھا کہ اس کی بیوی ہے تو کوئی کانڈے نہیں ہو سکتا ہے حلیمہ تو اتنا خات ایکٹیو رہتی نہیں ہے بچے کا دماغ ہے کھیلتے رہتی ہے گونچو چوبیس گھنٹہ گھر میں رہتا نہیں ہے تو آپ دیکھ لو کہ رمضان کا اور اس کی کونسی گلچھرے دن رات نکلنے والے دن رات اڑنے والے اور پیٹارہ نے کیا بولی ہے کہ ایک دن گونچو ادھر سوتا ہے تو ایک دن ادھر سوتا ہے تو اب آپ لوگ خود ہی سوچو انیتہ اس کی بیوی تو ہے نہیں بہن کے ساتھ میں تو سوتا نہیں ہوگا وہ تو رات کو جب گونچو نہیں رہے گا تو حلیمہ تو سو جائیں گی بچے سو جائیں گے اس کے بعد میں گھر میں کیا ہوگا چار گھنٹے کی جگہ آٹھ گھنٹے والا سین ہوگا اور اس چیز کے اوپر کوئی نہیں بولیں گا کہ بھئی تو ایک مرد کو اکیلے کیسے رکھ سکتی ہے گھر میں نہ کوئی نہیں بولیں گا کیونکہ پیٹارہ کے لیے سب گند کرنے کی چھوٹ ہے اور ہمیشہ کی طرح بجن کو لے کے اگر یہ بات نہ کرے تو کیسے پتہ چلیں گا کہ پیٹارہ آئینے کے سامنے کھڑی ہے تو بول رہی ہے کھانا پینہ یہاں کا لگ گیا ہے ملیشیا میں چائے نہیں مل رہی تھی کھانا پسند کا نہیں مل رہا تھا یہاں کا لگ گیا ہے پیٹارہ تو یہیں پہ پیدا ہوئی ہے یہیں پہ رہی ہے یہیں پہ مریں گی لگ گیا تھا کہ کیا مطلب ہے کہ کھانا یہاں کا لگ گیا ہے پہلے بھی تو لگے لہی تا نا تیرے کو کھانا نہیں لگ گیا ہے تیرے کو حرام لگ گیا ہے مو تیرے کو بیڑے بیڑے کھانے کا حرام مو لگ گیا ہے کھانا لگ گیا ہے موٹی چانڈ ایسے بتا رہی ہے جیسے پہلے بہت پتلی تھی پتلی تھی تو دھائی تین سال پہلے بعد میں جب سے تیرے کو حرام مو لگا ہے کان بندہ ایک دم بند کر دیئے اور فنڈ کھا کھا کے حرام کھا کھا کے تو جو موٹی ہوئی ہے نا تو وہی سے تیرے کو حرام مو لگا ہے ایسا نہیں ہے کہ تیرے کو مطلب کہ کھانا نہیں پہلے کم کھاتی تھی ابھی زیادہ کھاتی ہے یہاں کا نہیں لگا وہاں کا لگ گیا یہ سارے ڈرامی ہے نا بند کر دے موٹی سانڈ ویسے دھیان دے نا آپ لوگ اس کے جب کیمرہ پکڑتی ہے نا تو اس چیز کے اوپر دھیان دیا کرو کہ یہ ہاتھ اتنا لمبا کر کے نا دور پکڑتی ہے تاکہ اتنا بڑا جو اس کا مو ہے نا جس پہ تمبو بان سکتے ہیں وہ مو ہے نا چھوٹا نجر آئے تو یہ جو ہاتھ لمبا کرتے ہیں نا تو سمجھ جانے کا کہ مو چھوٹا دکھانے تو یہ نا زیادہ سے زیادہ لمبا مو ہاتھ پر کے کیمرہ پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتی ہے کہ میں پتلی ہوں موٹی سانڈ اور دیکھو کیا بول رہی ہے کہ رمضان آگیا ہے نا تو اب ہم بے فکر ہو کے کہیں بھی جا سکتے ہیں وہ بچوں کو ٹیلسن سے بھی لے کے آ جائیں گا ورنہ ہمیں نا شام کو نکلنے نہیں ملتا تھا کب ہوا پٹا رہا یہ کہ رمضان آگیا ہے تو تو بے فکر ہو گئی بلکہ تُو بچوں کو چھوڑنے جانا پڑے گا گونچو کو اس کے لیے تو ان کی اکیڈمی چھوڑا دیتی تھی ٹیلسن کے کھاڑے کرواتی تھی کہ نہیں وہ ٹیلسن کا ٹیلسن کا ٹیلسن ہے تو ٹیلسن کا گائب کر دو ٹیلسن کی چھٹی کر دو لیکن مجھے یار کے پاس جرور لے کے چلو ہاں گھٹیا عورت وہ اسے ایک بات بتاؤ کہ یہ ہمیشہ نکلتی ہے دن میں ٹھیک ہے اور آج تو اس نے بولی بھی ہے کہ بچوں کو تو رمضان لے کے آ جائیں گا تو میں تو جا رہی ہوں لیکن یہ دن میں نکلتی ہے اچھے خاصے دن میں تقریبا نہیں نہیں تو یہ ڈھائی تین بجے تو نکلی گئی ہوئیں گی لیکن یہ رات کو کیوں واپس آتی ہے گرینڈر لینے یا گروسری کرنے اتنا ٹیم لگ گیا اتنا تو کچھ خریدی بھی نہیں ہے اس نے دو چار چیزیں دکھائیے پروپ کے لیے کہ دیکھو ہاں میں گروسری کرنے آئی تھی میں گرینڈر لینے آئی تھی پروپ کے لیے ایک آت دو منٹ کا ویڈیو بنائی اس کے بعد میں تو یہ گائب تھی مطلب کہیں چلی گئی ہے کسی کے ساتھ میں اور رات کو آتے آتے گونچو نے اس کو اٹھا لی آئے اور پھر دکھا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے گروسری کر کے آئے اتنا ٹیم لگتا نہیں ہے آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ آج بھی نا گونچو اس کو چھوڑ کے آتا ہے لے کے آتا ہے اور یہ آج بھی نا وہی دھندے میں لگی ہوئی ویسے اس کو رمضان کی تاریف کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہے اس سے تاریف کرواتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہے اس کو بول رہی ہے کہ آتے ساتھ میں یہاں پہ چمک نہیں لگ گئے ہو کتنے اچھے لگ رہے ہو وہاں سے تم آئے تھے تو کیسے کالے دکھ رہے تھے کیا کر کے آئے تھے اب ہمنا چیلنج ہے ہمارے لیے ہم سو لوگوں کا کھانا بنائیں گے تو یہ چیلنج تو رمضان پورا کریں گا ہے نا پیٹھارا اور دوسری بات کہ ایک ہی دن میں وہ چمک نہیں لگ گیا اپنے پیار سے مل کے اپنی جس سے ساتھ میں حوض بجاتا ہے اس سے مل کے چمک نہیں لگ گیا ارے بے ترم تھوڑی تھی نا شرم کر لے دیکھو معلوم ہے کہ لوگ ہیں نا کونسی پوائنٹ کو اٹھا کے باتیں کریں گے اور تو جان بجھ کے وہی عرکتیں کرتی ہے تاکہ لوگ باتیں کریں تھوڑا تھی نا شرم کا ڈوب کے مر جا اچھا باقی آپ لوگ ایک چیز کے پر گوھر کرو اس نے اینڈ میں بتائیے کہ اینڈ میں نہیں بلکہ اس نے ویڈیو کے بیچ میں بتائی تھی کہ گونچو وہاں پہ رات کو رکنے والا ہے اور پھر اس نے جب وہ ویڈیو کا اینڈ کرنے لگی ہے اس سے پہلے اس نے وہی والا روم بتائی جس کے لیے یہ تھوڑے دن پہلے گونچو کو بول رہی تھی کہ دروازہ بج رہا تھا اور میں ڈر رہی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو کیا بولی تھی کہ یہ وہی روم میں سوتی ہے جہاں پہ یہ بتاتی ہے کہ گرمی ہے اسی نہیں ہے اور جہاں پہ بیلکنی ہے اس نے خود نے بتائی کہ یہاں پہ میری آنکھ لگ گئی تھی میں یہاں پہ سے سو کے اٹھ رہی ہوں منز کے بچے لوگوں کے پاس میں گونچو نہیں تھا اور یہ اپنے ہی روم میں سوئی ہوئی تھی اور یہ بتاتی ہے کہ میں بہت کیر کرتی ہوں مجھے بہت فکر ہے بچوں کی میں جمعے دار ماں ہوں اب رمضان آ گیا ہے تو میری سوڑی سی جمعے داری کم ہو گئی ہے میں بے فکر ہو گئی ہوں اگر کہ گونچو یہاں پہ نہیں سو رہا تھا بچے لوگ کے پاس تو آنکھ بھی کیسے لگ سکتی ہے کوئی اور روم میں بینا بچوں کے اور دیکھو کہ اس کی یہاں پہ آنکھ لگ گئی ہے کہ بچوں کو عادت ہے سو جانے کی اکیلے ہے نا ورنہ تو بچے اس کو سونے ہی نہ دیتے اگر گونچو وہاں پہ نہیں تھا تو بچے سونے ہی نہیں دیتے بچے آتے اس کو آواز دیتے اس کو اٹھاتے کہ ہمیں وہاں پہ ڈر لگ رہا ہے جیسے اس کو ڈر لگتا ہے بولتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے تو کہ بچوں کو ڈر نہیں لگتا ہوگا کوثر کو ڈر نہیں لگتا ہوگا صرف اسی کو ڈر نبتا ہے کیونکہ گونچو یہیں پہ رہتا ہے ڈیلی یہیں پہ رہتا ہے اور یہ والی پچھر جو اینڈ میں دکھائی ہے نا بچوں کے روم میں جا کے وہاں پہ آپ لوگ دیکھو کہ بسپر سے ہی ساپ پتہ چل رہا تھا کہ گونچو وہاں پہ سویا ہوا تھا اور صبح کے ٹیم پہ اس نے یہ کلیپ لی ہے سائٹ میں اجالہ بھی نجر آ رہا ہے صبح کے ٹیم پہ کلیپ لی ہے جب گونچو اٹھ چکا ہے نا میں سو کے اٹھی ہوں یہ وہیں پہ سوتی ہے یہ وہاں نہیں سوتی ہے بچوں کے ساتھ بچوں کے روم والا صبح کا کلیپ ہے یہ جو سو کے اٹھی ہے وہ رات کا کلیپ ہے یا وہ بھی صبح کا ہے وہ نہیں پتہ چل رہا لیکن ہاں یہ وہی روم میں سوتی ہے گونچو کہیں بھی نہیں جاتا ہے ڈیلی گونچو یہیں پہ رہتا ہے پوسر ڈیلی آکھے لی رہتی ہے یا اس کا جو بھی از بینڈ ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے اور پٹارہ اس روم میں رہتی ہے اپنے گیار کے ساتھ میں اور ابھی تو رمضان آیا ہے بھئی کئی دنوں کے بعد رمضان گاؤں سے آیا ہے تو یہ بچوں کے ساتھ سوئیں گی یہ تو کتنا کشی کشی وہ روم میں سو رہی ہوگی سوچو آپ لوگ اب تو انیتہ بھی نہیں ہے گونچو بچوں کے ساتھ پڑا رہتا ہے حالی ماں بے فکر ہو کے سو جاتی ہوگی اس کو تو اور اجادی مل گئی ہے بھئی یہ تو بہت خوشی تھے مطلب کہ اپنے آپ کو جتا رہی تھی کہ میں بہت خوش ہوں خوش کیوں نہیں آئیں گی پٹارہ تیرے کو عیاشیاں کرنے ایک دم کھلے آم مل رہی ہے تو خود کو تو ہوئیں گی باقی میں نے جو جو باتیں بولی تھی یہ خود اس کو سچے پروف کر رہی ہے وہ روم میں سو کے اٹھ کے دکھا کے اور پھر بچوں کا روم دکھا رہی ہے جس میں کہ بیشٹ ہے وہ جو کمبل ہے اس کو دیکھ کے ساپ نظر آ رہا ہے کہ کوئی سو کے اٹھ کے ہٹا ہے سو گئی تھی راتی رات کو میری آنکھ کھلی ہے تو اس نے خود نے بتائی ہے یہ صبح صبح میں لگتا ہے اس کی آنکھ کھلی ہے رات بھر تو عیاشیاں کی ہوئیں گی اور پھر یہ بچوں کے روم میں گئی ہے دکھانے کے لیے کہ دیکھو گونچو یہاں پہ نہیں ہے لیکن وہ جو کمبل ہے نا اس سے ساپ پتہ چل رہا ہے کہ گونچو مرگا صبح سو کے اٹھا اس کے بعد کی یہ کلیپ تو چلو اس ویڈیو کو یہیں پہ انٹ کرتی ویڈیو کسی لوگی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا میں سے نیکٹ ویڈیو میں اللہ اپی